الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشریقین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد والا اہل بیت ہی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الى متا حارو فیقا یا مولا صلوات پڑے محمد والے محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ عزہ داران امام 21st lecture on امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف الحمدللہ یہ 21 میاں لیکچر ہے میرے مولا کے اوپر اور مسلسل مولا کی ولادت سے لے کے آج تک بیس لیکچرز تک آپ کی خدمت میں معارض ہے کر رہا ایوری فرائیڈے رات میں نو بجے اور سائنس آف ری اپیرنس آف امام کے اوپر مسلسل آپ کی خدمت میں معارض ہے تھے کہ حالات جو امام کے ظہور سے پہلے ہونے والے ہیں ابھی بہت سے حالات باقی ہیں آرموسٹ 2500 سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے لیکن جساں لاسٹ ویک میں نے بولا تھا وہ ایک جملہ ریپیٹ کر رہا کہ اللہ خادر مطلق ہے پورے سائنس ہوں گے بھی اور کچھ سائنس نہیں بھی ہو سکتے اللہ بدل سکتا وہ خادر مطلق ہے وہ چاہے تو اپنے اس بندے کا ظہور اسی وقت کرا سکتا وہ خادر مطلق ہے تو دوستو میں نے دعا ندبہ کے کلمات سے مسلسل آپ کی خدمت میں یہ معارض ہے یہ ایک خواہش ہے یہ ایک عرض ہے کہ اللہ ہم سب کو میرے مولا کی فرزند مظلوم بی بی زہرہ کی زیارت کرائے انشاءاللہ یہ ہماری میراج ہے یاد رکھو آج ٹوینی فرس لیکچر میں میں آپ سے خواہش کر رہا آپ سے معروضہ کر رہا کہ آپ دعا کرنا یہ ہے کہ مولا ہم کو اپنی زیارت کراؤ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو نیکسٹ ویک جو جزیر خزرہ ہے اس کے حالات بتاؤں گا جزیر خزرہ کا بہت ایک اچھا ویری انٹرسٹنگ واقعہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا مولا چاہے تو نیکسٹ ویک بتاؤں گا کہ اس بندے کی خواہش کتنی تھی تو مولا نے اپنے آئلینڈ میں بلایا ایک عظیم پرسنالیٹی ہے جو ہر کتاب میں آپ کو ملے گا بیہار میں بھی ملے گا اور علامہ مجلسی نے کتابچہ لکھا ہے امام کے اوپر اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے ایون چودہ ستارے میں ان کا نام ہے جو نجم الحسن کراروی کی کتاب ہے بڑی مشہور بک ہے وہ انگلیش میں بھی آگئے اس بک میں ان کا نام ہے کہ جنہوں نے جو پہلی شخصیت ہے جو امام سے جا کے جزیر خزرہ میں اس آئلینڈ میں کہ جو مکمل طور پر امام کی جہاں حکومت ہے وہ وہاں پر انہوں نے ملاقات کی اور کئی واقعات ہیں جزیروں کے انشاءی اس ٹاپک تو اتنی واس ٹاپک ہے میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں اتنی واس ٹاپک ہے کہ اس پہ از ایس ٹوڈنٹ میں بول رہا کہ ماشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو ایک سال تک مسلسل پڑھ سکتے ایوری ویک سو لیکچرز ہو سکتے اس کے پر میرا پیک ہی مقصد ہے پلیز جو میری بات جو میرا ٹوڈنٹ فرس لیکچرز سن رہا ہوں ان سے ایک ہی ریکپسٹ ہے کہ ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یار امام یہ میرا جملہ اپنے ذہنوں میں رکھو بیک آف یار مائنڈ تمہارا آئیہ رہنا کہ ایشوڈ گیٹ کلوز ٹو ما امام یہ خواہش کو پیدا کرو کہ میں اپنے امام سے خریب ہو جاؤں یہ دعاوں میں یہ دعا رکھو کہ مولا پلیز مولا کہ میں آپ کی خدمت کر سکو ہم کچھ ہی نہیں کر سکتے جب تک میرا مولا ہم کو تعفیق نہ دے یہ دعا کرو کہ مولا give me a chance to serve you اپنی اس لائف میں اس جذبے کو پیدا کرو بس یہاں ایک جملہ بول دیتا ہے ایک چھوڑا سا وقت کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ یہ higher occultation میں یہ ہر کی ذمہ داری ہے higher occultation میں کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ you should do something for امام so there are so many things so many things آپ یہ بھی کریں گے تو امام سے خریب ہوں گے یہ بھی کریں گے تو صدقہ دیں گے نماز پڑھیں گے دعا کریں گے سلامتی کی دعا پڑھیں گے سلامتی کی نماز پڑھیں گے یہ ساری چیزیں ہیں زیارات پڑھیں گے تو مولا سے خریب ہوتے ہیں جیسے زیارت نائیہ ہے زیارت جامعہ ہے یہ امام سے خریب ہونے کی چیزیں ہیں زیارت آشورہ امام سے خریب ہونے نماز شب ہے امام سے خریب ہونے ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر دینی مدرسوں میں دیکھیں جا میں نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا چڑھے امام کا واقعہ وہ ابھی پڑھوں گا انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں دینی مدرس پلیس غور سے سننا اگر آپ کو کھلوز امام اگر آپ کو کھلوز ایسا شیعہ ہے دنیا میں کہ جو یہ چاہتا کہ میں امام کو خوش نہیں رکھو ہر ہم سب کی قائش ہے کہ مولا ہم سے خوش ہو جائے میرا مولا ہم سے راضی ہو جائے تو کیا کرو دینی مدرسوں میں سٹوڈنس جو ہے دینی مدرسے کے ایک ہزار مدرسے ہیں ہمارے پاس لائک حیدرباد میں ہیں لخنو میں ہیں بومبے میں ہر جگہ ہے جو دینی ہمارے سکولز ہیں ان سکولز میں جو سٹوڈنس ہیں ان سٹوڈنس کی مدد کرو جیسا قوم میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے شایدی جیسا نجف اشرف میں اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب کرے وہاں اتنے سٹوڈنس ہیں ان کو کیا مل رہا بہت کم ملتا ان کو اجارات جو ان کو پنشن ملتی یا جو ان کو سٹیفن ملتا بہت ہی کم ملتا تو وہاں پہ وہاں کے سٹوڈنس کو ہیلپ کرو دینی مدرسوں کے اپنے سکول پاکستان میں انڈیا میں جہاں جہاں پہ بھی ہے سٹوڈنس کی ہیلپ کرنا مدرسوں کی ہیلپ کرنا یہ امام کا پسندیدہ عمل ہے اگر میں بولتا نا کہ کتنا جارہا ہارلی مثال کی طور پہ ہے امریکہ میں ٹین ڈالرز ٹین ڈالرز کی کوئی ویلیو ہے آپ کے پاس ٹونٹی ڈالرز کی کوئی ویلیو ہے بچوں کو کینڈی کھلوا دیتے ہیں ٹونٹی ڈالرز پر مند نکالو نکال کے جو بھی مدرسہ ہے جہاں پہ بھی انڈیا پاکستان میں ایران میں ججا فیشرف میں ایک سٹوڈنٹ کو ٹونٹی ڈالرز مثال کی طور پہ ایوری مند دیا کرو آپ دیکھنا یہ ایک طریقہ ہے امام سے کلوز ہونے کا اس لئے کہ امام کا یہ جو سٹوڈنٹس ہیں ریالی یہ لوگ ہیں امام کے لشکر کے سپاہی بننے والے ہم تو خناندار ہیں ہم تو دنیا کے لئے زندہ ہیں ہم بورڈے کے مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں ہم یہ بورڈے کے مولا میں آپ کا انتظار کرو ہم جو بولتے ہیں پر ٹپ آف ڈی ٹنگ سے بولتے ہیں ہم دنیا میں دو گئے ہیں آپ یقین کرو اس کو ایکسپ کرو اس کو ایکسپ نہیں کرو بکاوز میں دیکھ رہا پوری دنیا کو یا آپ اس کو ایکسپ کریں یا آپ اس کو ایکسپ نہیں کریں ہماری لائف میں اور سٹوڈنٹس کے انہوں نے اپنے ٹائم کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے انہوں نے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے وہ امام کے لئے کام کر ہو سکتا جس سٹوڈنٹ کو آپ آج پک کیا اور آپ نے اس کو ہیلپ کی وہ ہی آگے چل کے کوئی مرجہ بن جائے اپنے دور کھا وہ آگے چل کے کوئی کتاب لکھ دے امام کے اوپر دین کے لئے تو آپ ذریعہ بنیں گے کہ آپ کے اس کے علم کے لئے آپ نے سپونسر میں بھول رہا سپھو ٹوڈی ڈالرز ٹوڈی ڈالرز ٹوڈی پونس یا ٹن پونس ایک سٹوڈنٹ کو دیا کر مجھے لئے ایک ہی کو دو نجف حشرف کا سٹوڈنٹ ہو خم کا ہو مشہد مخدس کا کوئی بھی ہے آپ کے ایریاز میں جو مدرسے ہیں ان کو ہر بچے کے لئے ایک آپ کچھ نہ کچھ تو دینا ایک سٹوڈنٹ کو بھی اگر تم دے رہے تو یہ بہترین عمل ہے بہترین عمل ہے ٹوڈیٹ کروز ٹوڈی ایمام اتنے آپ کے انڈیا پاکستانی مدرسے ہیں جو آپ کے ٹرسٹڈ مدرسے ہیں آپ ان کو فون کر کے ماں کے پرنسپل کو پوچھو کہ کوئی آپ کے پاس ایسا بچہ ہے جو ریالی ہی نیڈ سمتنگ ہی نیڈ سم حیل دیکھیں دوستو فانانشلی اگر لڑکے کے پاس کچھ روٹی مل جائے پیٹ بھر جائے یا اس کے بیک ہوم اس کے گھر میں کوئی ذمہ داری ختم ہو جائے تو وہ اچھا بھی پڑے گا تو تمہارے بچوں پہ اثر آئے گا تو اب بچوں میں پرائیویٹ سکولز میں پڑھواتے ہو ہزاروں ٹار ہرچ کرتے ہو میں منع نہیں کر رہا بس میں ریکوست کر رہا کہ امام سے کلوز ہونے کے لیے یہ بہت اچھا کام ہے اس لئے کہ اگر آج ہم کلوز ہو جائے امام کے تو اس سے بہتر کوئی عملی نہیں ہے ایک سال وقت پڑھ لیں محمد و آلے محمد پر اب اس لئے میں اس لئے انسسٹ کر رہا سٹوڈنٹس کو سپانسر کرنے کے لیے کہ تمہارا رز کھل جائے گا تمہارا رز کبھی بند نہیں ہوگا آج میری بات یاد رکھنا تمہارا رز کبھی بند نہیں ہوگا اس لئے کہ تم وہ کام کر رہے جو انبیاء کا کام ہے تم وہ کام کر رہے جو معصومین کا کام ہے معصومین نے بچوں کو تیار کر کے ڈیفرنٹ پلیسز پہ بھیج کے پروپرگیشن کیا تھا ٹیچنگس آف اسلام کے یہ مولا کا کام ہے ہم کہا گیا کہ لشکر امام کے سپاہی جو بنیں گے دینی مددسوں کے بچے بنیں گے تو کئی کئی قائش اس لئے کہ ہم زبان سے بول رہے ہیں کہ مولا ہم تیار ہیں تیار ہوں آپ آئیے ہم ریڈی اس لئے کہ میں روز بولتا اللہ جل اللہ جل اللہ جل اور آخری زمانے کی سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں یہ ہے کہ زبان پہ تو رہے گا لیکن دل میں کچھ نہیں ہوں گا زبان پہ تو رہے گا کہ مولا آپ آئیے لیکن کوئی پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کریں گے زبان پہ تو رہے گا کہ مولا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن وقت آئے گا تو ہٹ جائیں گے اب آپ یہ واقعہ پڑھ رہا چھٹے امام والا واقعہ جو لاسٹے میں نے چھوڑ دیا تھا چھٹے امام کے زبانے میں بغداد سے ایک شخص ہے اب اس کو کنٹینو کر رہا پلیس غور سے سنو ایک کمپلیٹ میسیج یہ آپ کا ہزاروں مرتبہ سناوا واقعہ ہے لیکن آج میں اس کو ڈیفرنس ٹیل سے پڑھ رہا کہ اس میں کئی میسیجز لاسٹ کا جو میسیج ہے نا وہ اصل امپورٹڈ ہے کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسا یہ میرا سوال ہے آج اکیس میں لیکچر میں میں یہ آپ کو بتا دیکھیں میں جو بار بار بول رہا کہ ہم زبان سے بول رہے اب آپ خود سوچو کہ امام کو ٹوئنٹی فرس سنچری میں امام کو اپنے لشکر میں کیسا شیعہ چاہیے کیسا شیعہ چاہیے اب ہر آدمی جو بھی سن رہا میرا یہ واقعہ آپ کا سناوا واقعہ لیکن ڈیفرینٹ شائل سے بڑھا لانسٹ کا اصل میسیج ہوگا اس میں وہ اصل آپ کے لئے پورا واقعہ آپ کیا منت بولا رہی ہے سناوا نہیں اس میں تیغمات ہیں تو چھڑ امام کے پاس ایک شخص آیا ہو سکتا ہے اسی واقعے میں پوری مدلیس ہو جائے چھڑ امام کے پاس ایک شخص آیا بغداد سے منصور دعا نقی وہ ظالم جو خاتل ہے میرے مولا اللہ اس پر عذاب نازل کرے جو مولا کا خاتل تھا بنی عباس کا یہ ظالم حکمران جس نے اس کا تھوڑا کا بیکگران بتا دوں جو بغداد کا تعمیر کا بغداد شہر بغداد سٹی کو جو کنسٹریکٹ کیا تھا یہ وہی تھا اس کے بعد اس کو کمپلیٹ کیا ہے حارور رشید ظالم نے اس کا بیٹا تھا بنی عباس کا یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس پیریڈ میں ان کی حکومت ہر طرح پھیل رہی تھی بغداد پہلے کوئی سٹی نہیں تھی اس نے اس کا سٹارٹ کیا تھا اور اس کو اتنا کھنسٹریکٹ کیا اور اس کے بعد حارور رشید نے اس کو کمپلیٹ کیا یہ دونوں پورے ظالمین بنی عباس کے اور ظلم اپنے کمال کے اوپر اس کا اس نے کیا کیا اس نے اس کے دور میں بغداد سے لوگ تخیہ میں اپنی شیعت کو چھپائے ہوئے ہیں اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے ہیں یہ all the way travel کر کے میرے مولا کے پاس آیا کہاں آیا چھڑے امام کے پاس آیا مدینہ منور اللہ ہم کو زیارت تصیب کرے مولا کے جنت البخی کی تعمیر کر کے سایہ کر کے روشن کر دیں ری کنسٹریک کر دیں ری بیلڈ کر دیں جنت البخی کو انشاءاللہ یہ بھی دعا بہت ضروری ہے تو وہ آیا اور آکے امام سے ملا ملکے لاست ویک یا تک واقعہ بات پہنچی تھی کہنے لگا مولا بغداد میں اتنے شیعہ لوگ ہیں اور یہ منصور کی حکومت چل رہی ہے مولا وہاں اتنے ہیں یہاں اتنے ہیں آپ جنگ کا اعلان کیوں نہیں کرتے آپ جنگ کا اعلان کیوں آپ میدان میں کیوں نہیں نکلتے تو مولا نے کہا کیسے نکلو میری فوج کہاں تو کہا ہم لوگ نہیں جملہ سنو ہم لوگ نہیں ہیں آپ سے کہا آج میں بھی یہ بولا الاجل 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 مولا آئیے مولا آئیے کیا مطلب ہے اس کا آپ نہیں بولتے اپنے دعائے اہد پر کے اپنے پیروں پر مار کے بولتے ہیں علاجل 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 یا مولا یا صاحب زمان بولتے ہو exactly یہی چملہ اس نے کہا کہا مولا آپ آئیے باہر ہم لوگ سب ہیں ہم جان دے دیں گے آج ہم سیارات پہ جاتے ہیں مولا کی زری کو دیکھ کے بولتے ہیں مولا میری جان قربان میرے بچے قربان پھر بول رہا میں ہم مولا کی زری کو دیکھ کے بولتے ہیں مولا میرے بچے عورتیں مولا میرے بچے قربان آت کے اوپر میری جان قربان میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ آج کا دور جان کو قربان کرنے کا نہیں ہے آج کے دور میں تم کو اپنی جان کو دینا نہیں ہے اپنی جان کو پروٹیکٹ کرو حفاظت کرو امام کے لئے رکھو بچے قربان کرنے کے لئے تم تیار ہو رہے امام کے نام پہ چار بال نہیں چھوڑتے داڑی نہیں چھوڑتے عورت پردہ بھی کرتے امام کے نام پہ ہم موسک نہیں چھوڑتے امام کے نام پہ اتنا عظیم مہنے آرے ہیں رجب شابان رمضان ہم نے کیا مولا کے لئے ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہے اللہ معاف کرے تو اس نے آگے کہا مولا ہم ہے تو امام نے اس سے پوچھا کتنے ہیں وغداد میں میرے چاہنے والے اس نے کہا مولا سکسٹی تھاؤزن ہے اس زمانی کے ساٹھ ہزار بہت ہوتے تھے آج بہت ہوتے تھے تو اس زمانے میں زیادہ ہی ہو گئے کہا مولا ساٹھ ہزار ہے تو یہاں پہ آپ منصور کے غلاب آواز بلند کریں ہم آئیں گے ہم آپ کی جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے آپ کے جان خربان کریں گے آپ کی مدد کریں گے اور آپ حکومت کریں آپ خلافت واپس لیں کس کو بول رہا ہے اس امام کو بول رہا کہ جو نسلوں سے واقع ہے جن کے دادا امام علی کہاں جملہ ہے کہ مالک جو تمہارے سامنے آ رہا تھا تم اسے مار رہے تھے میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا جنریشنز کو دیکھ رہا تھا کہ اگر کوئی ایک بھی مومن ہے تو مجھ سے چھوڑ دے اس علی کا بیٹا ہے اپنے دور کا علی ہے اپنے دور کا حسین ہے جتنی معرفت تو رکھو تم امام کو کیا بول رہے ہیں آپ سوچو کہ امام کا زمانہ امام کی زیارت کرنے والا اتنی معرفت نہیں کہ میں یہ جو بول رہا تو میں کتنا مولا کو دیکھ سکتا کتنی میں جان دے سکتا کتنا مولا کے لئے میں سیکریفائس کر سکتا بہت کمپلیٹ میسیج ہے آج کی مدیس کا اس کی یہ واقعے کے بعد ہر انسان جو بھی سن رہا ہے میں رہا 21st لیکچر خود اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں کتنا مولا کے لئے سیکریفائس کر سکتا don't tell me کہ وقت آئے تو کروں گا no 24 hours میں تم کیا کرتے ہیں مولا کے لئے تم کیا پلان کر رہے ہیں مولا کے لئے اسی لئے کہ دوستوں افسوس نہیں ہے آج almost 500 million شیعہ ہیں پوری دنیا میں عرب ہے عجم ہے 90 plus million تو ایران میں 500 million شیعہ نے حیدر کررار ہے پوری دنیا میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا اور امام کو پہلی آواز میں کتنے چاہیے فرس آواز میں کتنی چاہیے 313 ویسے چاہیے جیسے اب میں آپ کیا واقعہ پڑھنا ایسے چاہیے مولا کو کہ امام کو شیعہ چاہیے کہ جیسے بیٹھ کے یہ مت بولو کہ میں امام کا انساء کر رہا ہم ذری پاس میں اتنی عبادت کرنے والا ہوں اتنی کرنے والی ہوں میں یہ کرتی ہوں میں وہ کرتی ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اسو مت بولو اس واقعے کو completely سنو امام نے اسے پوچھا کتنے ہیں تو کہا مولا سوٹ ہزار آپ حکم کریں آپ حکم کریں ہم لوگ سب گھروں سے نکل جائیں میں تیار کر کے لوں گا حاجی علی کا واقعہ یاد ہے exactly یہ بھی اسی ہے یہ تو اور مشہور ہے امام نے مسکرایا مسکرا کہ اس سے اس سے باتیں کرتے رہے باتیں کرتے کرتے امام نے اپنے غلام سے کہا مولا کا بڑا گھر ہے آنگن ہے کہا تندور کو روشن کر you know تندور جہاں پہ آگ روشن ہوتی روٹی بنتی یہ سب چیزیں امام نے غلام سے کہا تندور روشن کر تو یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا وغداد کا شیعہ کہ امام نے کیوں کہا ٹھیک ہے تندور روشن کروایا امام نے تندور کو روشن کیا اب ذہن میں آگیا واقعہ لیکن اصل لاست تک لے کے جاؤں گا میں آپ کو ہو سکتا ہے لاست کے ورڈز آپ لوگوں نے نہیں سنے تو مولا تندور روشن ہو گیا اس کو شارٹ کر رہا ہے تندور روشن ہو گیا جب تندور روشن ہو گیا تو مولا یہ جو دعوے کر رہا تھا نا ہماری طرح اس کے ساتھ باتیں کرتے 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 کہاں تک آئے تندور تک آئے تندور میں دیکھا کہ آگ آگ بھڑک رہی پورا فائر آگ نکل رہی اس میں سے یہ بھی دیکھ رہا وہ بھی تندور میں آگ نکلتی ہے مولا نے اس سے کہا اس بغتادی سے جو آیا تھا عبداللہ سے کہ عبداللہ یہ آگ روشن ہے تندور روشن ہے آگ نکل چلا جا کچھ جا جم کر لے چلا جا اندر بس امام نے حکم دیا پلیز پلیز غور سے سنو حکم امام ہے اگر حکم امام آ جائے غدیر کا اعلان کیا ہے اللہ کے رسول نے مولا کی ولایت کا اعلان ان کے جد کی ولایت کا اعلان پہلے نہیں کیا پہلے خدبہ اشارت فرما کے کہا کہ میں تمہارے نفسوں پر تمہارے اوپر طاقت خدرت رکھتا ہوں تو پورے غدیر میں پورے ہنڈر تھاؤزن کے زیادہ لوگوں نے خالو بلا کہا تھا یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری جان اب ہماری جان نہیں ہماری زندگی ہماری زندگی نہیں ہمارا مال ہمارا مال نہیں ہماری اولاد ہماری اولاد نہیں سارے کے اوپر آپ کا حکم ہے ہر چیز اگر آپ حکم دیتے کہ بچے کو زیبا کراتے تو مجھے زیبا کرانا ہے اگر آپ حکم دیتے کہ آگ میں چلے جا جنگ میں چلا جا تو مجھے جانا واجب ہے واجب ہے واجب ہے کوئی ایفنٹ بٹ نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ کے آگے سوچنے لگے نہیں سوچ نہیں سکتے حکم میں امام آ جائے کہ یہ تمہیں کرنا ہے تو 200% کرنا ہے واجب ہے اگر نہیں کرے گا تو حرام تو امام نے اس سے کیا کہا کہ آگ میں چلا جائے اتنا ہی کہا آگ میں چلا ہے سامنے آگ بھڑا کریں آگ پوری اپنے جوش پہ ہے امام ابھی یہ دعویٰ کیا کر رہا تھا ابھی یہ دعویٰ کیا کر رہا تھا جیسے ہم کر رہے کہ مولا آپ آئیے مولا آپ آئیے مولا آئیے مولا آئیے یہ بڑھا تھا نا کہ مولا آپ آپ حکم کریں ہم آپ کا ساتھ دینے والے مولا نے حکم دیا کہ آگ میں چلا جا اب یہ دل میں سرشے لگا یار مولا کو کیا ہو گیا یہ تو مجھے جلا دے گی کیا جلا دے گی ایک زندگی میں یاد رکھو پورے سننے والوں کو بڑھ رہا اس نے یہ سوچا کہ یہ آنکھ تو مجھے جلا دے گی یہ تو مجھے مار دے گی زندگی میں یاد رکھو امام موت نہیں دیتا امام زندگی دیتا ہے امام کبھی موت نہیں دیتا امام زندگی دیتا ہے اس اللہ پلے محمد والے محمد پلے یہ سوشل لگا میری دو مہتہ لے گی میں تو جل جانگا حکم امام ہیں امام کبھی بھی امام کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا جیسا خدا کبھی بندے کو تکلیف نہیں دیتا اللہ مجھے معاف کرے کبھی اللہ کبھی بندوں کو تکلیف نہیں دیتا وہ ہمیشہ رحم کرتا آپ پہلیں گے پھر یہ عذاب کیا ہے عذاب میرے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہمارے گناہ اللہ پلیز میرے جملے کور سے سنو اللہ نے کوئی عذاب ریڈیمیٹ بنا کے وہاں نہیں رکھا کہ تم یہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی یہ کرو گے تو یہ ہوگی خبر میں کوئی ریڈیمیٹ لحد میں ہمارے کوئی ریڈیمیٹ عذاب نہیں ہمارے گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب بن کے آرہے یہ یاد رکھو اللہ نے عذاب کو تیار نہیں کیا اس کا تو اعلان ہے یا اللہ کے رسول نے کیا کہا یہ عالی اگر تمہارے دشمن نہیں ہوتے تو اللہ جہنم ہی خلق نہیں کرتا کافر و مشہید کے لئے جہنم خلق کیے مومن کے لئے جہنم نہیں بنائی ہے یہ یاد رکھنا آپ پلیں گے پھر جہنم کیا حل کیا ہے حل جو بنی ہے وہ کافر و مشہید کے لئے بنی ہے اور ان کو بھی اللہ چانس دیتا ہے کہ شاید تم رسائی راستے پہ آج ہو شاید تم میری وہداریت کو مال لو شاید رسالت اور ولایت کو مال لو ان کو بھی چانس دیتا ایسا نہیں کہ اللہ اٹھا کر فورا آن میں ڈال دیتا نہیں وہ صرف رحم کرتا اور اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو باجب کر دیا اس سے بڑا مرسیفل کوئی نہیں اس سے بڑا کرم کرنے والا رحم کرنے والا اس کے کرم کو دیکھنا ہے تو امام کے کرم کو دیکھو کہ امام کبھی کسی کو موت نہیں دیتا زندگی دیتا امام اس کو بہتے کے حکم دے کہ چلا جاتا تندر میں اب وہ ایک رک گیا تکلف کرنے لگا سوچنے لگا میرے امام کو کیا ہو گیا کہ آج امام مجھے موت دے رہے مجھے جلا دیں گے میں آگ میں جاؤں گا اتنی معرفت نہیں ہے دوستو میں یہ جوش پہ یہ پورا واقعہ پانچ منزوں میں پڑھوں اتنے بیگامات ہم اپنے معرفت اگر آج امام بولے گا یہ کرو ہم کرتے آج ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے امام کی مرضی پہ نہیں گزار رہے اپنی لائف کو خود چیک کر لو مثال کی طور پہ کھمس ہے ہم دیتے ہیں پابندی سے میں نے کھمس سے بولا ہے تقیی آج کھمس میں نہیں پڑھ رہا میں آپ کو بتا رہا کتنی محبت ہے مال سے کتنی محبت ہے ایک ہزار ایکسکیوزنز کریں گے ہم ایک ہزار کہ ہم بچیں گے تو بہیں گے اس سے بچا لے دوستو مجھے تو ایکسپیرینس ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں یہ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کئی جگہ سیشنز ہوتے ہیں کہ بہتا ہے یہ کر لے یہ ایس اتنی دے دے اتنا دے دے very sad we say کہ ہم معمولی چیز ایکسامبل دے رہا کھمس نے جاتے برابر کتنے لوگ اس وقت دنیا میں ہیں جو ریلیجیسلی میرے ایک جملہ کوئر سے سنو ریلیجیسلی بیٹھ کے حساب کر کے کھمس دے رہے ہیں ہم کو دینے نہیں ہے پھر میں بہتا ہے امام کا منصر کر میں امام کے لشکر میں شامل ہوں how can پیٹوں میں حرام رہ گا تو تم امام کے لشکر پر جاؤ گے میری موں تک بات آری لیکن میں روک رہا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے کتنے ایسے لوگ ہیں کتنے انہیں مجوریٹی امام کا حق نہیں دے رہے امام پلٹ کے پوچھے کر رہی تم مجھے بھلا رہا ارے بابا میرا حق تو دے دے میرا مال تو دے دے کتنے لوگ دے رہے افسوس سے بول رہا یہ ایک ریوائنڈر تھا دوستو یہ ابھی بھی موقع ہے ابھی بھی موقع ہے if you really want to keep your امام happy اور تم یہ یاد رکھنا اگر امام راضی نہیں تو تم یہ یاد رکھو اللہ بھی راضی نہیں اللہ وہ وقت نہ لائے کہ جب امام ناراض ہو جائے میرا مولا فرزند مظلوم بی بی زہرہ ہم کو معاف کر دے مولا کا حق دو مولا کا حق دو میری آج ایک کسویں صدی میں صرف ریمائنڈر ہے دوستو یہ ریمائنڈر ہے کئی نئے لوگ جوائن کیے ایک ریمائنڈر ہے اس نے کیا کہا ہری یہ تو مولا جلا دی بس ابھی گفتگو جاری تھی مولا اور وہ بہدادی کھڑے رہے کر تندور کے پاس کھڑے رہے کر گفتگو ہو رہی امام نے حکم دے رہے وہ تکلف کر رہا جانے کے لئے یہ نہیں بولا کہ میں نہیں جاتا تکلف کر رہا ریزسٹ کر رہا کہ مولا اپنی بات کو بدل دے مولا کیسا مولا یہ یہ تو آگئے یہ تو اتنی تپیش ہے مولا تو ابھی کیا فاتح کر رہا تھا ابھی کیا اعلان کر رہا تھا مولا پلیز باہر آؤ آپ اعلان کرو ارے دوستو اسی لئے امام ظہر نہیں کر رہے مجھے معاف کر رہے والا کہ کتنے تیارے آج کتنے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے ان کے لئے کہا گیا پلیز میرے جملے کون سے سنو کہا گیا کہ جو ہائیر اوکلٹیشن میں جو امام کو بھکار رہے ان کی زندگی کو دیکھنا تو اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ خود تیہ کرے کہ کیا کل میرا امام آئے گا تو میں جاؤں گا میں جا سکتا میں امام کے لشکر میں شامل ہو سکتا یہ کوئی پلیٹ پر رکھ کے نہیں ملے گا ایک چیزیات رکھ لو ایک جملے بہت عبیت ظہور کے پلے واقعات باقی ہے انشاءاللہ وہ تو بتاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی امام آتے ہی آپ کو اس طرح سے ہر چیز بھکے لے کے امام نہیں دے گا آپ کو یا یاد رکھو امام کے میرے جملے گوھر سے سنو جب میں انشاءاللہ ظہور کے باتیں کروں گا تو جب بتاؤں گا ظہور کے بعد لڑکا لڑکی عورت مرد سب سنے ظہور کے بعد بیس سے پچیس سال تک مومنین کا امتحان ہوگا ہمارا سب کا امتحان ہوگا پہلی آواز میں بھی جارے دوسری آواز میں بھی جارے لشکر امام میں بھی جارے تو لشکر امام میں رہ کے ہم نکل جائیں گے اللہ معاف کرے وہ وقت نہ لائے اور ایک چیز یاد رکھو جو امام کے لشکر کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو پھر اس کیلئے جنت نہیں ہے پچاس پچاس ساتھ ساتھ سال ستر ستر سال الاجل 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 کرتے رہے لیکن جب امام ظہور کرے تو ان کو ساتھ چھوڑ کے چلے گئے دنیا کی محبت ہے اللہ خاتمہ امان پہ ہو خاتمہ امان پہ ہو اسی لئے میں ہمیشہ بلتا ہوں کہ دعا عدیلہ دعا عدیلہ دون ملنر کا لڑکی کو بڑا بڑے تو پڑھتے ہیں دعا عدیلہ تمہارے امان کا پروٹیکشن ہے امان کا پروٹیکشن تین سو تیرہ چاہیے مولا کو یہ دعا کرو کہ مولا مجھے آپ تین سو تیرہ میں شامل کر لیں تین سو تیرہ میں میرے مولا آپ مجھے شامل کر لیں تو ہوا کیا وہ ریزسٹ کر رہا ابھی دس منٹ پہ اتنے بڑے بڑے والے کر رہا تھا ہم بھی کر رہے نا باتے پلیز آج کا لکچر بہت امپورڈنٹ ہے ہر ختم پہ ہموں کو چیک کرنا ہے ایوری سٹیپ پہ چیک کرنا کہ میں کتنا مولا کے لئے کام کر رہا کتنا اپنے لئے کام کر رہا کتنا وقت کتنا وقت کتنا ٹائم میں اپنے لئے دے رہا اور کتنا ٹائم میں اپنے امام کے لئے دے رہا غفلت میں مت رہو اگنورنس میں مت رہو اگنورنس میں مت رہو ویری سیڈ ہوا کیا اس کے بعد باتی کر رہا تھے مولا کا آنگن میں یہ ہو رہا تھا ان کے جو فرنٹ یار تھا اس میں تندور لگا ہوا دروازہ گیٹ جو بھی تھی اس زمانے کی وہ کھلی بھی تھی مولا کھڑے ہوئے ہیں غلام بھی یہ بندہ بھی کھڑا ہوا ہے حارون مکی ایک عظیم مولا کا چانے والا اللہ کو سلام حارون مکی کے لئے باواز برم سلوات پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانے کے امام کی میرے فرزن مظلوم بی بھی زہرہ کی سلامتی کے لئے ہر آدمی جو بھی سن رہا مولا کی سلامتی کے لئے اور ظہور امام جلدی ہونا اور ہم سب شہیک ہونا نصرف ویسے کرنا جیسے امام چاہتا ہے اس کے لئے ایک باواز برم سلوات پڑے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرد حارون اب میری طرف دیکھنا لک اٹ می آپ میری طرف دیکھو حارون مکی بزار مدیرہ منورہ کے بزار سے آ رہا تھا وہ اپنے گھر جا رہا تھا جاتے جاتے میرے مولا کے گھر کے سامنے سے جا رہا تھا پاس آ رہا تھا اس نے رہا گیٹ دروازہ جو بھی تھا کھلا ہوا تھا اب میرا مولا کھڑا ہوا ہے آپ میری طرف دیکھو اس کے ہاتھ میں گروسری کر کے آ رہا تھا ہاتھ میں سامان تھا جو گروسری کر کے آیا ہے پلیز میری در ویری امپورٹن واقع ہے آپ نے سناوا لیکن اس میں میسیجز آپ کو نہیں ملے سے ہاتھ میں گروسری ہے پوری جو بھی سامان لے کے آ رہا تھا اس نے ایسی کر کے مولا کو کہا سلام علیکہ یا فرزد مظلوم بی بی زہرہ سلام علیکہ یا ابنہ رسول اللہ سلام علیکہ یا ابنہ رسول اللہ مولا پلٹے پلیز میری طرف دیکھو پلیز میری طرف دیکھو پلیز علیکہ السلام حارون اس کے بعد کا امام کا جملہ کیا تھا کہ حارون تندور روشن ہے تندور میں چلا جا یہ نہیں بلا کہ تندور میں چلا جا نو تندور روشن بیک ایک جملہ بہر سے سنو تندور روشن ہے تندور میں آنگ جل رہی ہے تندور میں آن بھری بھی ہے حارون تندور روشن تندور میں چلا جاؤ اب جب امام کے جملے قتم ہوئے امام کے جملے قتم ہوئے حارون رکا نہیں ایک لمحہ کے what more is saying تندور میں چلا جاؤ آج میں چلا جاؤ روشن ہے اس میں چلا جاؤ وہ آگے پڑھنے لگا اصل اس میں امپورٹن میسیج دے کبھی آپ نے نہیں سنا حارون نے میسیج کیا دیا حارون کے ہاتھ میں گروسری کر کے آ رہا تھا بزار سے سامان لے کے امام نے حکم دیا کہ حارون تندور روشن ہے چلا جاؤ تو دوستوں جب حکم امام آیا تو اس کے ہاتھ میں گروسری تھی سامان تھا اس نے اتنا بھی ریزنسٹ نہیں کیا ایک لمحہ پلیز پلیز غور سے سنو ایک لمحہ بھی رکا نہیں کہ جھک کے سامان رکھوں اور تندور میں جاؤں نو وہ فوراں سامان سمیت سامان امام کو لے کر جب تندور کے پاس آیا اس نے آنکھ کو دیکھ کر یعنی کہا اوہ اتنی بڑی آنکھ میں کیسا جاؤں گا نہیں وہ سیدھا آیا اس کو معلوم ہے کہ میں آنکھ کے اندر جا رہاں پھر بول رہاں اس کو معلوم ہے مولا نے کوئی چیز ڈاک میں رکھے امام کام نہیں کرتا امام نے کہا حارون جملے ہے حارون تندور روشن ہے تو اس میں چلا جا اس کی اطاعت دیکھو اس کی اطاعت دیکھو کیسا ہو بیڈیم تھا کہ حکم امام آیا تو میرے ہاتھ میں سامان ہے میں اتنی دیر ان افریکشن اور سکن کا کام ہے اتنی دیر بھی میں ریزسٹ نہیں کر سکتا کہ سامان رکھو پھر آگے بڑھو نو جیسے ہی حکم امام آیا سامان سمیت چلا اور سیدھا تندور کے اندر چلا گیا کتنے پیغامات ملے اس میں سیدھا تندور کے اندر چلا گیا مولا نے کیا کیا لیڈ لیا اور تندور کے اوپا وہ لیڈ لگا دیا لیڈ تندور پہ لگا دیا ہاروں نیچے اوپر سے لیڈ لگی ہوئی ہے اب مولا پلٹے اس بغدادی کی طرف میں کیا کروں میرا وقت ایسا تیزی سے نگلتا ہے اس لیکچرس میں مولا پلٹے بغدادی پینتہلیس منٹ ہے ٹوٹلیس میں مزائب کے ساتھ مولا پلٹے اس بغدادی کی طرف اب بغدادی کی طرف پلٹ کے کہا یہ بتا کہ بغداد میں ہمارے شیعوں کے حالات کیسے ہیں اس نے کہا مولا بہت اچھے آپ یہ دل میں سونچ رہا یار مولا نے یہ کیا کر دیا یہ تو اندر جل کے خاک ہو جائے گا اس کے بعد امام نے کہا یہ بتا اے عبداللہ کہ بغداد میں ہمارے مومنین کے کاروبار کیسے چل رہے ہیں اس نے کہا یار مولا یہ جل رہا اور مولا کو کاروبار کی فکر ہے بزنس کی فکر ہے اس نے کہا بہت اچھے مولا نے کہا وہاں پہ اور معاشی حالات کیسے اور لوگوں وہ کیسے ہیں مولا بلکل نارمل بات کر رہے بلکل نارمل بات کر رہے اور یہ دل میں سونچ رہا آپ سونچوں کے میں بہت رہا مولا آئیے مجھے معلوم ہے کہ میرے دل میں میں جو سونچ رہا مولا جانتے ہیں ہم جانتے ہیں وہ بہت کبھی میں یہ سونچ رہا کہ جو میں دل میں سونچ رہا میرا مولا دیکھ رہا ہوں دل کی دھڑکن سے راقف ہیں دل کی دھڑکن سے جو ہارٹ بیٹ ہے نا وہ مالا بتا سکتا تمہا کہ تمہاری ہارٹ بیٹ ہی سوٹ کتنی ہے آپ سوچو اس علی کا بیٹا اس ایمان زندر عبدین کا بیٹا کہ جس کے یہ جملے کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے کیا بات ہے کیا بات ہے میرے مولا چہتہ امام کہتا کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے تو میری یہ دعا سن لے آپ سوچو کہ اندھیروں کا وزن کبھی سوچ جائے کہ اندھیرے کا بھی کوئی وزن ہے آپ سوچو کہ امام وہ بھاگ گئی وزن کیا امام کسی کے دل سے بھاگ گیا اب یہ دل میں کچھ اور سوچ رہا آکے تو بڑے بڑے زبان سے باتیں کر دی تھے اس کے بعد اب ختم گیا واقع ہے اس کے بعد کیا کیا جب امام نے دیکھ لیا کہ اس کے دل میں آ گیا کہ یہ جل کے حارون خاک ہو گیا ہوگا ایشنز میں بدل گیا ہوگا اتنی تیز آگ تھے مولا اس کے ساتھ بات پلیز میری درہ دیکھو بس آخری جملہ وہ امپورٹن جملے کے لئے میں نے اتنا پورا کی یہ جملے کے لئے میں نے پورا یہ واقعہ پڑا امام اس سے باتیں کرتے کرتے گئے اور اس لٹ کو ہٹایا لٹ کو ہٹایا آپ اسی انداز سے کوئی میں کوئی فیری ڈیل شوری نہیں سنا رہا یہ امام کی زندگی کا مشہور واقع ہے حرون مکی کا لٹ کو ہٹایا آگ اسی طرح بھڑک رہی آگ کی فطرت کیا ہے آگ کا نیچر کیا ہے وہ جلا دے آگ کا نیچر کیا آگ اگر ہاتھ میں لے کے کوئی گھر سکتا جلا دے لٹ ہٹایا تو دیکھا حرون صحیح سلامت ہے امام نے کہا حرون اوپر آ جا اب جملہ سنا جس کے لئے میں نے یہ پورا واقعہ پڑا جب حرون کو اس بغدادی نے دیکھا جو بڑے بڑے وعدے کر رہا تھا اس نے جب دیکھا کہ حرون بالکل صحیح سلامت باہرہ ہے تو اس وقت حیرت میں تھا اب سنو جملہ جو امام کا جملہ جس جملے کے لئے میں نے اتنی آپ کو زحمت دی صرف اس جملے کے لئے کیا کہ اس وقت امام نے اس کے چہرے کو دیکھا مسکرایا یہ حیرت میں ہے it was done حیرت میں امام نے پلٹ کے کہا ہے عبداللہ بغدادی یہ بتا ایسے کتنے ہیں یہ جملہ تھا امام نے بتا دیا کہ ایسے چاہیے مجھے حرون جیسے پلٹ کے کہا ہے بغدادی یہ بتا تم سانٹھ ہزار کی تو بات کر رہا یہ بتا ایسے کتنے چاہنے والے میرے اس نے سر کو چکا کہ کام آلائے ایک بھی نہیں اللہ ہم کو معاف کر دے رونے کا مخام ہے رونے کا مخام ہے ہم ہیں وان پرسنٹ پوائنٹ میں نے بلدہ پوائنٹ وان پرسنٹ بھی میں نہیں ہوں ایک ہزار ایکسکیوزز ہے ہمارے پاس میں اپنی طرح بول رہا میں کیسے یہ اور کو کیوں بولو ہائے میں بس ہوں ہم کو ایسے بننا ہے ہم کو ایسے بننا ہے پھر بول رہا ہم کبھی سچ بولنا سچ سننے ہی نہیں چاہتے جو آخری زمانے کی علامت ہے جو سچ بولے دیں اس کی بات نہیں سنیں گے جو حق بولے دیں اس کی بات نہیں سنیں گے ایک جملہ بہت سے سننا ہر آدمی اپنے لئے زندہ رہے گا یہ جملے آخری زمانے میں ہر آدمی اپنے لئے زندہ رہے گا امام کے لئے نہیں رہے گا آدھ دنیا میں آدھ ہمارا معاشرہ اٹھا کے دیکھو یہ رب امریکہ انڈیا پاکستان میں دیکھو افریقہ میں دیکھو ہر آدمی اپنے لئے زندہ ہے میرا انٹریسٹ ہے جو میں کر رہا اپنے لئے کر رہا امام کے لئے کیا کر رہا آج رات میں چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد یا رات میں جب بستر میں جاؤ تو پانچ مینر سوچو کہ میں نے پورے دنوں میں امام کے لئے یہ مت بولو کہ میں نے نوازیں پڑھی یہ مت بولو کہ میں نے قرآن پڑھا یہ مت بولو کہ میں نے روزہ رکھا یہ تو عجب ہے امام کے لئے کیا کیا nothing پھر بڑے بڑے دعوے ہیں میں یہ نہیں پڑھا کہ آپ اللہ جل مطلب please don't misunderstand don't misunderstand چوبیس گھنٹے تمہاری سوان پہ اللہ جل رہنا چوبیس گھنٹے اے میں بولتا ہے نا یار سلوات پڑھتے ہیں وہ عجل فرج ہم کتنے لوگ بولتے ہیں سلوات اللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد محمد تا بول دیا وہ عجل فرج ہم کتنے دفعہ بولتے ہیں ہر سلوات کے ساتھ بولو ہر سلوات کے ساتھ نماز ہو چلتے پھٹتے سلوات پڑھتے ہو اللہم صلی اللہ محمد وعلي محمد وعجل فرج یہ لازم زمان پہ آنا ہم کتنے بولتے ہیں سلوات پڑھ لے محمد وعلي محمد اللہم صلی اللہ تو آپ نے سن دیا پورا واقع ہے کہ چھڑے امام کی زمانے کا جس جگہ ہم کو بننا ہے امام کو ویسے تین سو تیرہ چاہیے تری ون تری ویسے چاہیے امام کو شیعہ اگر ویسے ہے تو اس سے بہتر نہیں اس کے لیے پہلی چیز رزق حلال ہے دوستو ایک اور واقعہ اللہ کے رسول کی حدیث کہ امام کے ظہور سے پہلے کہ جو حالات بتائے گئے ان حالات میں آنکھ کا وہاں پہ بھی ذکر ہے کہ کیا حشر ہو جائے شیعت کا کہ صبح سے شام تک آنکھ کل آخری زمانے کی علامات میں سے یہ ایک علامت ہے میں نے کئی جگہ پڑھی ہے یہ علامت بڑی مشہور علامت کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایمان رخصت ہو جائے گا مومنین کو فکر ہی نہیں رہے گا مومن یہ سمجھے گا کہ میں تو ایمان پہ ہوں پلیز 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 یہ جملہ کوئر سے سمجھے ہم سم یہ سمجھے اللہ مجھے معاف کرے ہم سمجھے سمجھے کہ میں ایمان پہ ہوں لیکن ایمان پہ نہیں رہوں گا شیطان ایمان کا تمہاں کو چورا کے لے کے چلا جائے گا لے کے چلا جائے گا کیوں لے کے چلا جائے گا اس لئے کہ تم ایمان پہ رہو گے ہی نہیں تم اپنے لئے زندہ رہو گے آپ اتصاف سے بولو کیا صبح سے شام تک کیا ایک گھنٹہ یا پانچ منٹ بول رہا پانچ منٹ فائر بال فائر بال آپ اپنے ہاتھ میں لے سکتے کوئی ٹھہر سکتا فائر بال ہاتھ میں لے کے کوئلے کو کوئلے کو کوئل کو آپ ریٹ کرے ریٹ کر کے سپون سے یا کسی سے اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتے پانچ منٹ آپ بلیں گے are you crazy are you crazy یہ بولیں گے مجھے رکھ سکتے یہ آپ عابد بلگرامی نہیں بہتا اللہ کا رسول بول جس کو دشمن نے صادق کا ہے وہ سرکار بول رہے کیا بول رہے کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے مشہور ترین حدیث اللہ کے رسول کی میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے اللہ ماہم کو معاف کر دے صبح سے شام تک فائر بال آتھا ہنگارہ لے کے ٹھہنا possible ہے ایک لبے کے لیے ایمان کو بچانا مشکل ہے کیا کروں میں کیا کروں باپ کو یہی رو کر آوے اب ایک چیز دو چیز دیکھے جاتا جمعرات آرہی مشہور نماز پہلی شب جمعہ ماہ رجب کی ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ آرہی اس کے بعد پھر نیکس فریڈے میرا لیکچر ہوگا انشاءاللہ تو اس میں رجب کے بارے میں بھی بولوں گا ڈیٹیل میں فرس تھرزڈے نائٹ کا وہ نماز ضرور پڑھنا دو رکعت ہے بعض کتابوں میں چار رکعت ہے ہم لوگ نے ماں بین حرمین پڑھی تھی کربلہ مولا میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ نماز آپ کو ہر مفاتی کی مفاتی الجنہ میں ملے گی آمال رجب میں ملیں گے وہ نماز ضرور پڑھنا اور امام کو پکرنا یہ رجب کا مہینہ امام سے بڑا مند بڑا پھر رجب کے فوراں بعد امام کا مہینہ آراد شابان کا تو بہرحال ماہ رجب کی کچھ فضیلتیں جب نیکسٹ فرائی ڈے میں آؤں گا آپ کے سامنے انشاء ہوا تو اس میں بیان کروں گا آمال بھی بتاؤں گا کہ کون سے کون سے آمال کرنا ہے تو بس دوستو آج تیس آج انتیس جماعتستانی ہے اور انڈیا میں ابھی چاند نہیں ہوا اس کا مطلب کل تھٹیت ہے تو بس میں نے مجلس میرا ٹائم ہو گیا میرا ٹائم ہو گیا دو رکھ شکر کی نماز پڑھو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بی بی کا مہنہ برکتوں والا مہنہ گزر گیا اس ماہ میں میری مظلوم شہزادی کی شہدت بھی تھی اور میری مظلوم شہزادی کی ولادت بھی تھی اللہ نے صحت کے ساتھ آپ کو یہ مہنہ گزار دیا اس کا شکر ادا کرو اور رجب کے لئے دعا کرو کہ اللہ ماہ رجب ہمارا اسی برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ تیرے حفظ و امان میں رہ کر ہم ماہ رجب گزارے بس میں نے میرا وقت ہو گیا زمانے کے امام زمانے کا امام فرزند مظلوم بی بی زہرہ اگر راضی کرنا ہے تو ان کے جت کے آنسو دو ان کو ان کے جت کے غم میں گریہ کرو اس غریب امام جس کے لئے میرا مولا دعا ندبہ میں کہتا آئینہ طالبوں بے دمیل مختول اوے کربلا آئینہ طالبوں بے دمیل مختول اوے کربلا امام طرف کے یہ جمعہ بلتا ہے بس دوستو اس لئے کہ امام انتظار کر رہا اس لمحے کا کہ انشاءاللہ جلدی ظہور ہوگا تو میں خون حسین کا بدلہ لوں گا اور انشاءاللہ جب کربلا دوسری سجائی جائے گی تو اس وقت مولا اباس کے ہاتھ میں علم نہیں ہوگا زمانے کے امام کے ہاتھ پہ علم ہوگا کمانڈر انچیف جو ہوں گے وہ میرا امام ہوگا اور دعا کرنا کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُو مَاكُمْ فَعْفُوزَ مَاكُمْ کہ کھاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اسی طرح آپ کے اوپر سے جان خربان کرتا دوستو کربلا اس مظلومیت کا نام ہے دوستو کہ کربلا کا ایک دن ایک دن ایک دو پہر میں حسین نے کربلا کے جنگل کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا عبدی پیغام لکھ کر زمین کو رشق کے خلد بنا دیا جنت بنا دیا اس لیے کہ اس کربلا میں کتنے مظلوموں کا خون ہے عزیزوں اسی زمین کے اوپر زمین کے اوپر سکینہ کے کانوں کے سے جو خود بہا تھا وہ خون بھی ہے میرے مولا حسین کا بھی ہے شہزاد علی ازغر کے گلے کا بھی علی اکبر کی سینے کا بھی ہے خاسم کے پامال لاشے سے بھی جو خون بہا وہ بھی موجود ہے عون و محمد کے جو گلے کٹے اس کا بھی خون موجود ہے دوستو ان سب کے ساتھ اس شہید کا بھی ہے جس کی پیٹ پہ تازیانے مارے گئے جس کی پیٹ وہ امام وہ میرا چہتہ امام کہ جو امام ترب ترب کے رو کے پانی کو دیکھتا ہے تو ترب کے کہتا ہے کہ ہاں مجھے تو پانی مل گیا لیکن میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا جب لوگوں نے پوچھا تو میرے امام نے یہی کہا کہ میرے بابا کو پیاسا زبا کیا گیا پتہ نہیں اس پانی میں چہتہ امام کو کیا یاد آتا ہوگا علی ازغر کا سوکھا گلا یاد آتا یا علی اکبر کا یہ کہنا یاد آتا کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے میرا چہتے امام کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ شام کے وقت افطار کے وقت جب کھانا آتا تھا مولا کھانے کو دیکھ کے ترب ترب کے روتے تھے لوگوں نے کہا کہ مولا کھانے کو دیکھ کے کیوں ترب رہے تو کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک کا فاخہ تھا لیکن کھانا مل گیا لیکن ہائے میرا بابا ہائے میرے بھائی ہائے کربلا والے کہ جو ستین دن یا چھار دن بھوکے اور پیاسے رہے عزیزوں زندگی کا یہ عالم کہ میرا مولا چلتا ہے مدینے میں تو مدینے والے کبھی امام کے سامنے جانور کو زبا نہیں کرتے تھے اگر کبھی میرے مولا کی نگاہ پڑ جاتی تو میرا مولا برا خریب آتا خریب آکے ایک جملہ کہتا بھائی یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اس جانور کو زبا کرنے سے پہلے پانی پلایا وہ کہتے ہیں مولا یہ آپ کے جد کی شریعت ہے ہم بغیر پانی پلائے کسی جانور کو زبا نہیں کرتے امام کا دل پھڑ جاتا کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں بابا جانور بھی بغیر پانی کے زبا نہیں ہوتے لیکن ہائے میرا بابا پیاسا زبا ہو گیا بس ایک روایت پڑھ کے میں آپ کی زہبت کو تمام کروں دوستو کہ امام کا چوبیس سال میں حال کیا ہوا تھا وہ سن لو کہ جب یہ لٹا ہوا کافلہ مدینہ آیا بس دو تین منٹ طرف کے رونا کربلا کے ازادار کا ماتب ہے جب کم واپس آئے چونتیس بورا جس نے بابا کم ماتب کیا ٹوینڈی فوئر ایئرز میں واپس آئے تھے میرا مولا ٹوینڈی ٹوئر ایئرز کے جب کربلا گئے واپس آئے وقت چوبیس سال کا میرا امام تھا عزیزے جب کافلہ واپس آئے تو امام نے بشیر زگادہ کے مدینہ میں جا کر اطلاع دے دے بشیر سیاہ پرچھم لے کے مدینہ میں داخل ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مدینہ والوں مدینہ لڑ گیا حسین زباہ ہو گئے بشیر کہتا کہ ہر طرف ہائے حسین کی آوازیں تھی اتنا مجمع جمع ہو گیا تھا کہ میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا جب میں ایک مدرسے کے سامنے سے جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ جوان حتوں میں قرآن لے کر باہر آئے اور مجھ سے پوچھا گئے بتا کہ علی اکبر واپس آئے تو میں نے کہا نہیں آئے جب پلٹ کے بشیر مہلے منی حاشم میں پہنچا تو وہ مولا عباس کے بچے سے ملاقات ہوئی اور اس بچے نے ایک ہی سوال کیا شہزادے نے یہ بتا گیا میرا بابا واپس آیا اگر میرا بابا واپس آیا تو میں گھر جا کر نیا لباس بین کر اپنے بابا کا استقبال کروں گا بشیر نے کہا تم کس کے بیٹے ہو کہا میں عباس کا بیٹا ہوتے رو نے لگا کہا نہیں بیٹا تمہارے بابا نہیں آئے وہی پہ بشیر کی ملاقات جناب محمد حنفیہ سے ہوئی بس میں نے مدیس ختم کر دی محمد حنفیہ مولا حسین کے چھوٹے بھائی تھے انہوں نے پوچھا بیمار تھے اس لئے نہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتا کہ کون کون واپس آئے اس نے کہا ساری سیدانیاں آئی ہیں اور چہتائے باب کہاں ہیں دکھا شہر سے باہر محمد حنفیہ بس میں نے مدیس ختم کر دی محمد حنفیہ چلے اور چل کے جب باہر ڈکلے مدینہ شہر سے تو دیکھا باہر قیمے لگے باہر گوھر سے سنو ترب کے رو گے قیمے لگے اور قیموں کے باہر ایک ضعیف انسان ایک پورا انسان جس کے بال سفید ہو گئے جو سر کو جھکا کے بیٹھ کے رو رہا عزیزوں وہ بیٹھا ہوا ہے آپ سمجھ گئے یہ دوت تھا محمد حنفیہ آئے اور آ کر کہا جملہ سنو ترب کے رو گے آ کے کہا کہ اے ضعیف یہ مدہ میرا بھتیجہ سید سجاد کا ہے بس یہ سننا تھا میرے امام نے سر کو اٹھایا سر کو اٹھا کے کہا چچا آپ نے بھی نہیں پہچانا کہا میرے لار میرے بیٹے کیا حال ہو گیا چوبیس سال میں بار سفید ہو گئے چوبیس سال میں تمہاری کمر جھک گئی تو میرا امام کہتا کہ چچا درباروں میں جا کے آ رہا ماں بہنوں کو پھپیوں کو ننگے سر دیکھ کے آ رہا پیٹ پہ تازیہ نے کھا کے آ رہا بس دوستو ایک لمحہ بک بیٹھ گئے محمد حنفیہ سامنے ایک ایک کی شہدہ سنید ترب ترب کے رو رہے تھے آخر میں چوتے امام نے کہا چچا جب کوئی نہیں تھا آپ کے بھائی میرا بابا بھوکا اور پیاسا شہید ہو گیا محمد حنفیہ بہت چاہتے تھے بلہ حسین کو روتے روتے اپنے دونوں ہاتھوں کو چوتے امام کے گلے میں ڈال دیا دوستو اب تک محمد رو رہے تھے ولی رونے لگے امام نے کہا چچا ان ہاتھوں کو ہٹاؤ پوچھا کیوں بیٹا تمنی کردن کو چھکا کے کہا چچا مجھے توکے کاردار پہلائی گئی تھی چچا تربلا سے کفا کفے سے شام یہ توکے کاردار پہل کر گیا الہیو پھردگار میرے مظلوم امام حسین کا واسطہ بیمار کربلا بیمار مدینہ کا میرے امام زمانہ کا واسطہ جناب محمد حنفیہ کا واسطہ مولا عباس کا واسطہ پھردگار یہ ہماری مختصر سی مجلس تیری بارگاہ میں خبول ہو جائے اللہ یہ مجلس ہم سب کے لئے بخشش کا سہارہ بند جائے پھردگار مولا حسین کا واسطہ جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایا کر کے روشن کر دے سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے فرزند زہرہ میرے مظلوم بی بی زہرہ کے فرزند شہزادی کے خون کا شہزاد محسن کے خون کا بدلہ لے گا میرا زندہ امام اللہ میرے مولا کو سلامت رکھنا جمعہ میرے مولا کو سلامت رکھنا پھردگار میرے مولا کی سلامتی کہ صدقے میں دنیا میں جانیا مولا حسین کا چاہنے والا بیمار ہے کئی لوگ بیمار ہیں دعا کے لئے کہا ہے پھردگار بہق بیمار ہے کربلا بیمار مدینہ سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحت کامل آتا فرمائے پھردگار میری شہزادیوں کا واسطہ اللہ حلما امام کی معرفت میں اضافہ فرمائے ہمارے گناہیں کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں اللہ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دیں ہر آنے والی بیماری سے بچا لیں اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سیوائے تیرے اور محمد والے محمد کی پھردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں جن کے ماباپ زندہ ہے میرے مولا کے صدقے میں ان کو سلامت رکھنا جن کے والدین گزر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے پھردگار میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار کر ہم کو توفیق دے ہم کو صادت دے کہ ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم نصرت امام کر سکے اور ہم ایسی نصرت کریں مولا کی جیسے مولا چاہتا ہمارے عمال ایسے ہو کہ فرزند مظلوم بی بی زہرہ ہم سے راضی ہو جائے جب تک فرزند زہرہ مظلوم بی بی زہرہ ہم سے راضی نہ ہو ہم کو دنیا سے نہیں اٹھا رہا ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے سارے مرمین کے لئے پڑھیں اللہ مجلسی ہمارے تمام علماء زاکرین مشتہدین ماتندار مرجع عالم جس کی بھی آج پہلی رات ہے ان کے لئے پڑھیں اور میرے والدین کے لئے پڑھیں سید علی باخر بلگرامی اور رونق فاطمہ اور تمام بلگرامی فیملی کے سارے مرمین کے لئے بسم اللہ بسم اللہ